کرنال کے ہانسی روڈ علاقے کے پاس دو سال پہلے ایک یوک کی ہتھیا کر دی گئی تھی تب سے لے کر اب تک پولیس ہتھیاروں کی تلاش میں جھوٹی تھی اور آخر کار پولیس کو اس سمیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب پولیس دیر شام چیکنگ کر رہی تھی تب وہاں چیکنگ کے دوران ایک یوک سے ایک دیسی کٹا پسٹول برامت کیا جب اس یوک سے پولیس نے پوشتاش کی تو پتا چلا کہ اس یوک نے دو سال پہلے ایک یوک کی چاہو مار کر ہتھیا گئی پولیس اب اسے ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے ہاں اپرادی چاہے کتنا بھی پرانا ہو جائے لیکن پولیس پھر بھی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے اور اسی کو ہماری کرنال پولیس نے آج صدر کیا ہے 2012 میں مرڈر ہوا تھا سیٹی ایریا میں اور 2013 میں ایک لوٹ ہوئی تھی سدر ایریا میں وہ بلکل کوئی کلو ہمیں نہیں مل رہا تھا لیکن پولیس لگاتار اپنے پریاس کر رہی تھی تو ان دونوں کیسز میں ایک سننی نام کے لڑکے کا انہیں ریسٹ کیا ہے اور یہ اینچلا گاؤں کا رہنے والا ہے نیسنگ تھانے میں یہ گاؤں پڑتا ہے اور یہ اس کا ایک ساتھی اور ہے جنہوں نے دونوں ہی واردات کی تھی مرڈر والی بھی اور لوٹ والی بھی دیر سے ہی پرانتو پولیس نے کم سے کم ایک ہتیا کا کیس تو سلجھایا آج پولیس نے اس ساری گھٹنا کا کھلاسہ پترکار وارتہ میں کیا انڈیا 24 کے لیے نیوز ڈیسک سے جسویندر کے ساتھ کرنال سے جوگیندر سنگھ کی ریپورٹ